اسلام علیکم فرینڈز میرے آپ سب خریت سے ہوں گے Q&A series part 3 تو چلے question answer شروع کرتے ہیں پہلا question کیا جی عمران خان بھائی نے تیلے کی گلائی کے بارے میں بتائیں تیلہ چھیل تو جاتا ہے مگر گلائی صحیح نہیں آتی اس کے بارے میں بتائیں تو بھائی جب ہم تیلے کو پہلے چھیل کے بیلنس کریں جب دیکھیں بیلنس ہو گیا سائٹ سے جو ہے نا اپنے جو بھی کٹر ہے کہ انچی ہے جس کی سے بھی آپ کٹ کر رہے ہیں بات جو ہے نا اس پہ بیٹھ جائے کا کوئی مشکل کام نہیں ہے پریکٹس کریں بس تو چلیں نیکس question کی طرف شبیر احمد صاحب نے پوچھا ہے بھائی جان پیپر کہاں سے ملتا ہے اور پرائز کیا ہے بھائی جان اب تو یہ نہیں پتا آپ کی سیٹی میں ہو لیکن جو بھی آپ کی سیٹی میں بڑی پیپر مارگریٹ ہے وہاں سے مل جاتا ہے اور ہر جگہ کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں رافی گلانی نے question کیا جی بھائی دور بنانے کا طریقہ بتا دو please تو پچھلی ویڈیو میں نے بھائی بتایا تھا کہ شہر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم دور بنائیں لیکن اس سال جب عید کی چھوٹی ہمیں گاؤں جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ کو بتائیں گے رحیم بیگ صاحب نے question کیا ہے بھائی بتانے بنائیں please تکل please بنائیں اور اس کا صحیح اور آسان طریقہ بھی بتائیں بہت ساری ویڈیوز بھائی میں نے بنائی ہیں طرف چاہتے ہیں اگلا question کیا ہے جی اسلام علیکم والیکم بھائی جی پتان کا بیلنس صحیح کیسے ٹھیک کرتے ہیں تو بھائی یہاں پہ بتانا تھوڑا مشکل ہے انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتائیں گے کہ پتان کا بیلنس کی سائیڈ پہ خراب ہو تو کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ممیر علی مصطفی بھائی نے question کیا ہے بھائی کائیٹ پیپر آپ سے مل سکتے ہیں آپ کا پیپر بہت اچھے ہوتے ہیں پیپر بھائی جن پرنڈی میں بھی مل جاتے ہیں ہم لوگ پرنڈی سائی لیتے ہیں تو اگر آپ لاہور کے نزدیک ہیں وہاں تو بہت بڑی مارکٹ ہے وہاں سے بہت اچھی مل جائیں گے تو پیپر میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں چلیں اب نیکسٹ question کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ question کیا ہے جی ایدھر علی بھائی نے چار گیٹی تکل کی تیلی چھیلیں ویڈ فرما اوکے بھائی آپ کا question پہنچ گیا انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے نیکسٹ question ہے جی رانا عویس بھائی کا سلام علیکم بھائی جی پتاں کا balance صحیح کیسے ٹھیک کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس پر پوری ویڈیو بنا کر balance کا طریقہ بتائیں گی تو چلیں نیکسٹ question کی طرف اگلا question کی ہے جی MJHK ID کا نام ہے سر کمانے چھوڑنے کے بعد میں بتائیے گا جو پتنگ پیٹے کی چھلائی کی terms ہے اس میں اوپر والی تیلی کی چھلائی کیسے ہوتی ہے اور نچے والی تیلی کی چھلائی کیسے ہوتی ہے اور گلائین کے پرے میں یہ بہت اچھا question ہے اس میں واقعی پیٹے کا اوپر والے تیلے کا weight تھوڑا ابھی رکھنا پڑتا ہے اور نچے والا پیندی والی سائٹ پر جو پیٹے کا تیلہ ہوتا ہے اس کا weight تھوڑا lose رکھنا پڑتا ہے اس پر انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے بہت اچھا question ہے جی چلیں اپنے next question کی طرف چلتے ہیں اگلا question ہے جی افقا کرلے بھائی کا السلام علیکم و علیکم و السلام سر kindly ایک ویڈیو لیوی پر بھی بنا دیں آپ کس طرح لیوی بناتے ہیں کیونکہ سارا کمال تو لیوی کا جو پیپر کو جوڑے گی بھائی لیوی کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں وہ آپ چینل پر چیک کر سکتے ہیں تو نارمل جو آٹسلیش لیوی ہوتی ہے وہ ہم لوگ use کرتے ہیں تو آپ چینل میں آرام سے لیوی کی ویڈیو مل جائے گی پھر بھی نہ سمجھائی تو کینڈلیپ تھے اگر آپ کے لیے دوبارہ ویڈیو بنا دیں گے چلیں اپنے next question کی طرف چلتے ہیں یہ جی question بیجا ہے اسمان علی بھائی نے بہت ہی اچھا question ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہے what is the difference between the ton post and door for tukal and what is the difference in their rates بھائی ton post جو ہوتی ہے یعنی tp یہ door کی طرح کا ہی دھاگہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے یہ سوتی بھی نہیں ہوتی یہ white بھی ملتی ہے اور color میں بھی مل جاتی ہے یہ door کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے یعنی کہ آپ بڑے گھٹوں یا آپ دھنگوں مثلا میں وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں بھی use ہوتی ہے بعض میرے دوست جو بڑے پیچھ کرنے والے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری door جو ہے نا اتنے فاصلے تک کام چل جائے گا تو اس کے پیچھے ton post کو tp کو باندھ دیتے ہیں تو اس میں یہ door ضائع نہیں ہوتی دوسرا یہ rate میں بہت کم ہوتی ہے اگر door کی چرخی آپ کو 14-15000 پر کی ملتی ہے تو ton post کی بہترین چرخی آپ کو 14-15000 پر میں مل جائے گی تو یہ basically door کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور میری جتنی بھی ویڈیوز جس میں میں بڑی پتنگیں اور گھنٹے اڑاتا ہوں وہ ton post کے ساتھ ہی ہم ان کے fling test کرتے ہیں اس میں آتھ کٹنے کا بھی اتنا خطرہ نہیں ہوتا تو door جو ہوتی ہے وہ مہنگی بھی ہوتی ہے dangerous بھی ہوتی ہے تو موٹی door سے تو ویسے بھی avoid کرنا چاہیے تو بہتر ہے کہ آپ بڑی پتنگوں اور fling test وغیرہ میں ton post کو ہی use کریں چلیں اب next question کی طرف چلتے ہیں چلیں جی آپ آج کا آخری question امبرین عرضو نام سے idea ہے میرے بھائی نے پوچھا ہے کہ بھرو لیوی گم کہاں سے مل جاتی ہے تو بھائی جن لیوی گم جو ہے پنڈی میں تو اپنا سوترگلی سے مل جاتی ہے لاہور کا اور باگر سیٹس کا مجھے نہیں پتا تو بہرحال پنڈی میں سوترگلی سے پرانے کے پاس والی گلی ہے وہاں سے easily مل جاتی ہے آپ کو وہاں سے لے سکتے ہیں اب آخری جو question ہے وہ انڈیا سے ہمارے دوست سیمسن پیٹراؤس صاحب کا ہے سلام بھائی وآلہ علیکم السلام کہن لی مجھے تین طوا قڑے کا گلز کمان اور ویٹ کی سائز منشن کرنے پلیز تو بھائی جن تین طوا قڑے کا انشاءاللہ پوری میکنگ آپ کو دکھائیں گے تو اسٹریٹیوم رہے گا انہی دنوں میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو آئی گی تین طوا قڑے کا